ہیلو ایرون کیسے سب لوگ ہوفولی آپ سب لوگ سیف ان ساونڈ ہو تو میں آپ کا دوست گریج دشموک اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لئے کیمیکل سیفٹی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور وہ ہے یو این کلاسیفیکشن آف ہازارڈس ماتیریل جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کی کلاسیفیکشن آف ڈینجرس گوڈز یا پھر جسے ہم ڈی جی بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو فرس ٹائم ویسٹ کر رہے تو کینڈلی لائک شیئر اور سبسکراب کیجئے میرے چینل کو تاکہ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس ملتے رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو کہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیمیکل سیفٹی سے ریلیٹڈ ڈینجرس گوڈ یا پھر ہزارڈس مٹیریل ہم کسے کہتے ہیں کی اینی سبسٹنس اور مٹیریل which is capable of posing an unreasonable risk to health safety and property when transported or handled or stored any type of activity مطلب ایسا کوئی بھی مٹیریل ہے سبسٹنس جس میں ایک پوٹینشیل ہے جس میں پورا کپسٹی ہے to cause an hazard to human health اور انوارمنٹ یا پھر پرپرٹی کو اور اس دینجرس گوڈ یا حزارڈس مٹیریل کا classification جو ہے یہ جو UN classification جو ٹائٹل میں ہم نے دیکھا تو یہ UN classification سٹانڈ فور United Nations جنہوں نے یہ globally harmonized system جو ڈیولپ کی ہے particularly for labeling handling and communication of hazardous material اس سے ریلیٹڈ یہ جو چیز یہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس کا classification کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کو identify ایسا کرنا ہے دوستو آج کے ویڈیو کا ایم اور objective کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اور particularly جو آؤٹکم یہ ویڈیو کی discussion کے بعد جو ہمیں ملیں گے وہ ہم ابھی دیکھیں گے تو سب سے ایم پورٹنٹ ایم اور objective یہ تھا ہمیرا آج کا ویڈیو بنانے کے پیچھے وہ ہے create awareness about dealing ویڈیو 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 سکتے ہو ویڈیو فینیش ہونے کے بعد ورک پلیس میں کیونکہ دوستو ہمارے پاس کیمیکل ہزار سے associated جو بھی رسک ہے یا پھر ہیلتھ ہزار سے پرٹیکلرلی اس کا awareness نہیں رہنے سے ہم لوگ knowingly unknowingly بہت ہی ہزار situations کو ایکسپوز ہو جاتے جس کا بہت ہی ہزار دس یا پھر جس کو ہم بول سکتے کہ ایڈوز ایفیکٹ ہمارے ہیلتھ کے اوپر ہوتا ہے اور پیریڈ آف ٹائم آف ایکسپوز تو ان سب چیزوں کا جو awareness ہے وہ آج کے شیشن میں بہت یوسفول رہنے والا جو کی کیمیکل ہینڈل یا پھر کیمیکل ہینڈل اپنے ڈی ٹو ڈی ایکٹیویٹیز میں کرتے دوستو تو سارے لوگوں میں یہ کنفیجن ہے کہ ہم تو کیمیکل انڈسٹی میں کام نہیں کرتے تو ہمیں تو اتنا کیمیکل سے ڈرنے کا جوریت نہیں ہے یا پھر ہزار اس مٹیریل سے اتنا ریسک نہیں ہے دوستو ایسا کوئی بھی ورک پیس نہیں جہاں پہ ہم ایک پیسٹی سائیڈ سے روڈنٹی سائیڈ سے یا پھر کچھ فنگی سائیڈ سے یا پھر کچھ فلور کلنگ مٹیریل سے یا پھر کلنگ ایجن سے پینٹ سے یہ سارے جو مٹیریل سائی اس میں کسی نہ کسی ٹائپ کا ایک ہزار چھپا ہو رہا تھا جس سے ہم واقف نہیں ہے پھر آوائیڈ ایڈوارس ایفیکٹ آن آور ہیل آل سو ہزار ڈینجریل گوڈز کلاشیفیکیشن جو ہے کچھ ٹوٹل نائن ڈیفرن کلاشیفیکیشن کیا گیا ہے جس میں سے کچھ کلاشیز ایسے ہے جو کھی فردر ڈیوائیڈ ہوئے سب ڈیویجن سب کلاشیز میں جو ہم لوگ جیسے ہمارا ڈیسکیشن بڑے گا ہم لوگ ایچ ایوی آسپیکٹ آف دیس ایچ سنگل کلاشیفیکیشن آف ڈینجریل گوڈز میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے دوستو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ رہے پا رہے ہوں گے رائٹ سائیڈ میں آپ کے سکرین کے اوپر یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ لیبل یا پھر سٹیکرز یا کچھ ایسے ڈائیمن شیپ میں کچھ لیبل یہاں پہ ڈیسپلے کیے ہوئے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس آف لیبل ہے اور بیسیکل اس کا ایک پرپس بھی ہے دوستو کیونکی جیسے میں نے بولا کی یو اندر سپیسیفیکلی مینشن ہوتا ہے یا پھر انکلوڈ ہوتا ہے تو دوستو اس میں جو کلاسیفیکیشن سہے وہ مین کلاسیز جو ہے نائن کلاسیز آف دینجرس گوڈ سب سے پہلا جو کلاس ہے ایک سپلوزیوز دوسرا کلاس جو ہے وہ ہے گیس ڈیفرنٹ ٹائپ آف کٹیگرائز جیس میں سب ڈیویجن بھی ہوتے اور تیسرا کلاس آف ڈینجرس گوڈ جو ہے ہزار اس مٹیل کا وہ ہے چوتھا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن سالیڈ مٹیریل سبسٹنسیز جو ہے آکسیڈائز آرگانک پروکسائد سبسٹنسیز اس کے باد میں کلاسی جو ہے دوستو ٹاکسی آن انفیکشی سبسٹنسیز اس کے باد میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کلاس سیون کلاس ایٹ میک کروزی سبسٹنسیز اور کلاس نائن مین میس دینجرس گوڈ یا پھر اس کو انوارمنٹلی ہزار سبسٹنسیز بھی کہا جاتا دوستو آئیے دوستو دیکھتے ہیں نائن کلاس کا description سبسے پہلا جو کلاس ایو ایو این کا وہ ہے ایکس پلوسیوز تو بیفور وی گو انتو دیپ کلاس ایفیقیشن آف ایو 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 ہزار مٹیریل ایو 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 ہم سبسے پہلے دیکھیں گے کسی بھی ٹائپ کا ڈینجرس گوڈز وہ ہزار ڈینجرس ہے یا نون ہزار ڈینجرس ہے جس کو ڈینجی یا ڈینجی ڈینجی مطلب ڈینجرس گوڈز اور ڈینجی مطلب ڈینجرس گوڈز یہ ایڈنٹیفائی کسی کرنا ہے وہ بہت ہی اسینشیل ایک آسپیکٹ ہے دوستو خاص کر کے کیمیکل آپریٹرز کے لیے تو چلیے دیکھتے ہے کی کس طریقے سے ہم لوگ کسی بھی ڈینجی گوڈ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے تو کوئی بھی ہزار ڈینجی جیسی جیسی گلوبل ہرمونی سسٹم میں لیبل لیبل اینڈ اس کا جو انفرمیشن کمیونکیشن ہے وہ پروپر ہونا چاہیے کسی بھی ہزار اس مٹیریل کا تو اس میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ کے اوپر یہ لیبل ایڈنٹیفائی کر سکتے یا ایڈنٹیفائی کر سکتے کہ یہ ڈینجی گوڈ ہے یا نون ڈینجی گوڈ ہے تو آئیے دوستو دیکھتے وہ کیا چیز لیبل دیکھ رہا ہے سب سے پہلے ایڈنٹیفیکیشن مارک وہ ہے اس کا شیپ لیبل کا وہ ڈائیمن شیپ ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کا کلر کوڈنگ پرٹککولرلی اگر آپ اس لیبل میں دیکھیں گے تو یہ ارنج کلر کا ہے سو اور ارنج کلر ریپریزنٹ پر ایکسپلوزیو پروڈکس ٹھیک ہے اور تیسری اور سب سے ایمپورڈنٹ چیز وہ ہے اس کا سیمبل سیمبل مطلب گائز اس لیبل میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایکسپلوزن سیمبل یہاں پہ دیکھ رہا ہے لیبل کے سینٹر میں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزے شیپ آب دی لیبل اس کے باہد میں کلر آف دی لیبل اور اس کے باہد میں سیمبل آف دی لیبل بہت ایمپورڈنٹ ہے یہ تین چیزے ہمیشہ ذہن میں رکھئے گائز اور دہن میں رکھئے جب آپ کی cv type chemical non hazardous chemical product handle کر رہے تو یہ تین چیزے آپ کو ایک basic information دی اسی لیے اس کو ڈیفرنٹ کلر کورڈنگ ڈیفرنٹ سیمبل یہاں پہ دیئے گئے دوستو ڈیسکس کرتے ایکسپلوزیو کے بارے میں ایکسپلوزیو آر ماتریریل اور آئیٹمز وچ آب ایبیلیٹی تو ریپیدلی کانفیگلیٹ اور ڈیٹونیٹ ایز کونسیوینس فور کیمیکل ری ایکشن جو کی ایک ریپیڈ برننگ آف سبسٹنس کے وجہ سوٹی ہے یا پھر پریزنس آف آکسیجن جو ہوا میں آویلیبل ہوتا ہے ہمارے لیے تو یہ جو کیمیکل ری ایکشن ہے جس کے وجہ سے ایک بلاسٹنگ ایک 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 بلیٹی سبسٹنس یا ایلیمنٹ یا مکشر کے ساتھ ہوتی ہے اور آکسیجن جس کو سپورٹ کرتا ہے ایک سپلوزن ہونے کی لیے تو یہ ایک پروپرٹی ایک سپلوزیز کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کی جیسے ایک ایک سپلوزی کلاسیفکیشن ہے کلاس ون دینجرس گوڑز کا تو اس میں سب ڈیویجن ہے یا سب کلاس ہے اس کلاس میں جو کی کٹیگرائز کیے گئے کلاس 1.1 سے لے کلاس 1.6 تک تو سب سے پہلا جو سب ڈیویجن ایک پروزیو یا پھر ایک پروزیوز کلاسیفکیشن میں ہے وہ ہے ایسے سبسٹنس جو جن کے اندر کپیسٹی ہے اگرم میسیو ایکسپلوزیو ہزارڈ ہونے کا جیسے کے آردی ایکس جیسے دائینا مائٹس یا پھر بوم یا پھر ہم کیمکل کے بارے مات کنے تی ڈی جیسے کے ٹرائی نائٹرو ٹولین یہ جو پروزیو جیس آر ہائیلی پروپرٹی کے ساتھ نائٹ بٹ ایکس ہول بٹ اگزامپل کے طور پر آپ لے سکتے ہو کہ جیسے ایریل فلیرز یا پھر پاور ڈی وائز کارٹریز وغیرہ جو ماشینریز میں یز ہوتے یا پھر سمال آم امیونیشن وغیرہ اس کٹیگری میں آتے اس کے بعد میں کلاس بلاسٹنگ ایفکٹ رکھتے اگزامپل کے طور پر جیسے گن پاور وغیرہ ہو گئے لیکویڈ فیل راک راک موٹرز یہ کچھ اگزامپل اس کٹیگری کے ایکس پوز میں ہے نیکس جو سب ڈیویجن ہے وہ کلاس 1.4 اور اس میں اس ٹائپ کے سبسٹنس سی آئی پروپرٹی ہے جو کس مول امونٹ میں ایکس پوز ایکس پوز ایکس کر دی ہے جیسے اگزامپل کے طور پر فیوز ہو گئے یا پھر سموک سیگنل ہو گئے یا پھر پارٹیگل امینیشن ہو گئے جیسے چھوٹے 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 ایٹمز ایٹکل سا ہوتے اور جین میں یہ انٹینسیو پروپرٹی ان کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ بلاسٹنگ ایکس پروز اگرہ ہے سارے اس کٹیگری میں آتے نیکس سپ ڈیویجن جو ہے 1.6 ہے اور اس ٹائپ کے سبسٹنسیو سیاری ایٹکل آتے ہے جیسے ایکس ٹیمی ایکس ایٹینسیو ایٹینسیو سارے چیزیں سب ڈیویجن میں انکلوڈ ہوتی ہے نیکس ڈیوین کلاس ڈیویجن میں کلاس ٹو جو ہے وہ پٹیکل لی گیس کے لیے ڈیز گیس اور بنا ہوا ہے اور گیس مطلب وہاں پہ بھی سب ڈیویجن سی تین ٹائپ کے سب ڈیویجن 2.1 2.2 2.3 تو یہ جو تین سب ڈیویجن سب سب پہلا جو ہے 2.1 وہ ہے فلم گیس اس ورد میں ہی چھپا ہے اس کا ہزار فلم مطلب which catches fire اور which has a potential to cause fire اگر آپ لیبل identification میں دیکھیں گے گیس تو ڈیمن shape ہے red color is identification پر دیکھتے ہے تو ہمیں یہ جہن میں آنا چاہیے identify کر لینا چاہیے ہمیں کہ ایک flammable product ہے جہاں پہ fire ہونے کے maximum chances ہے fire hazard is the main identity of this class اور اس category میں وہ ہی گیس ساتھ ہے جو ki particularly 68 degree Fahrenheit کے اندر gasey state میں ہوتے ہے اور جن کا boiling point جو ہے وہ 68 degree Fahrenheit سے کم ہوتا ہے گیس یا پھر equal to 68 degrees Fahrenheit ہم بول سکتے ہے ایک subdivision جو UN class 2 میں ہے وہ non flammable non toxic gases 2.2 اور 2.3 جو ہے وہ toxic gases 2.2 جو ہے یہاں پہ لے گھر سے دیکھیں گے گیس تو یہاں پہ ڈائیمنڈ شیئر آپ کو دیکھی رہا اس کے ساتھ میں گرین کلر کالی بل دیکھ کارٹریجز بہت سارے ماشینریز بڑے بڑے کنسٹرکشن ایکوپیمنٹ میں اس کا یوز ہوتا ہے ایز کارٹریج تو ایسے ایکوپیمنٹ سی آئیٹیکل کے اوپر بھی یہ ہزار لیویل آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو کللی ایک کمپریز گیس بھرا ہوتا ہوتا ہے سیلینڈر کے اندر اس لئے یہاں پہ آپ کو ہزار لیویل میں ایک سیلینڈر یا کارٹریز دیکھ رہا ہے اور گیس میں ثرڈ سب ڈیویز جو ہے ٹو پوائنٹ تری وہ ہے ٹوکس گیس ٹوکس جیسے میں نے بتایا دوستو پوائزن اگر آپ اس لیبل کو دیکھیں گے there is سیمبول آف سکل آن بون مطلب یہاں پہ کھوپڑی کا جو نیشان دکھ رہا ہے سیمبول دکھ رہا ہے آپ کو ریپریزن کرتا ہے کہ ڈینجر یا ٹوکس یا پوائزن سیچویشن کے لئے جیسے کے دور پہ کلورین سلفر ڈاکس یہ سارے جو ہے یہ پوائزن گیس ہے دوست جو بھی پروڈک کے اوپر جو بھی آئیٹکل کے اوپر یہ لیول آپ کو دیکھنے کو ملے گیا تو آپ کو ایزی لی ایڈنٹیفی کرنا ہے کہ this is highly hazardous material for human health اور class نمبر 3 ریپریزن کرتا ہے دوست ہوں فلم ملیقویڈ کے ہو کسی suspended پارٹیکل کے ساتھ یا پھر ایک suspension جس کو ہم بول سکتا ہے اس ٹائپ کا جو liquid material ہے جن میں یہ flammability as a property یا پھر hazard ہوتا ہے وہ flammable liquids کے classifications میں آتا ہے اور specifically flammable liquids میں special physical property ہوتی ہے جسے ہم flash point جو کی ایٹ دیگری آف 60 to 65 temperatures میں ایک ایسا property ہے جو flammable vapors ہوا میں یا ایٹموسپیر میں ریلیز کرتا ہے اگر temperature اس سے زیادہ ہویا یا 65 دیگری تک پہنچ جاتا ہے یہ پہ بھی ہینڈل ہو رہا ہے تو ایسے جگہ میں یہ پروڈک خاص کر کے flammable پیٹرول ہے سارے چیز ہیں یہ flammable liquids کٹیگری میں آتی ہے دوستو اگلا جو ڈیجی کلاسیفکیشن ہے وہ کلاس نمبر 4 جو کی flammable solids کٹیگری میں آرہے اور بہت انٹریسٹنگ پروپرٹی یا کریکٹریسٹک کٹیگری میں ہے جیسے کہ سیلف ریاکٹی پروڈکس سیاہ سبسٹنس آتے ہے اس میں سپونٹینی سپونٹینی کمپسٹیبل مٹیریل ساتے ہے اور ساتھی ساتھ میں سبسٹنس آر ڈینجرس وین ویٹ اور جب اور اور آدھر ورڈس میں ہم اس کو آیسا بل سکتا کہ جب یہ پروڈک کسی پانی کے کانٹیک میں آئے گا تب اس میں ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو کلاس سب ڈیویزن جس میں تین ہیں جو ہم نے دیکھے 4.1 جو کی فلیمی ول سالیڈ اور سیل فری ایٹی سبسٹنس بھی ان کو کہا جاتا ہے جس میں تھوڑی سی ایکسپلوزی پروپرٹیز بھی ایموال ہے ایگزامپل کی طور پر دیکھ سکتے جیسے کہ میکنیشن پاورڈ ہوگی یا میکش بوکس یا جو وغیرہ سبسٹنس سی سارے ہی 4.1 کٹیگری میں آتے 4.2 جو سب ڈیویزن ہے وہ سبسٹنس لائیبل تو سپونٹین ایس کمبوشن جس میں مکش 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 سبسٹنس یا سلوشن کے کانٹاک مہین گے تب وہ within 5 minutes they catches fire اور جو ہیٹ اپ ہو جاتے جس میں فائر ہو جاتے ہے اس ٹائپ کے کٹیگری سبسٹنس جو ہے 4.2 کے اندر آتے ہے اگزامپل کے طور پر پر دیکھیں گے جیسے کسیدیم سلفائید مٹیریل ہے یا پھر فوسفورس ہے سپونٹینیسلی گیوز آف فلمیبل گیس اس تو وہ کیا کرتا ہے فلمیبل گیس کرتا ہے جس کے وجہ سے فائر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سو یہ جو تین سب ڈیویجن ہے کلاس 4 کے سپیسیوی کے لئے کیمیکل ہینڈلر جو بھی یہ کلاس 4 پروڈکٹ سٹور کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں اپنے فیسیلیٹیز ورک پلیس پہ تو انہیں خاص کر کی اپنے پروڈکٹ سٹور کرتے ہیں اگر واتر ریاکٹ پروڈکٹ ہے تو آپ کا فائر فائٹنگ سسٹم یہ فائر بیس نہیں ہونا چاہیے تو یہ سارے کریٹیریا جیسے ہینڈلنگ آف ڈینجرز گوڈ سپورٹ کرتے ہیں کمبوشن کے لئے یا پھر این آدھر ورس ہمیس کو ایسا بھی بتا سکتے ہیں جو آکسیجن ہوا میں ریلیز کرتے ہیں یا جنریٹ کرتے ہیں از پروپرٹی آف دیر ریڈاکس کیمیکل ریاکشن ریڈاکس کیمیکل ریاکشن کے تھروں یہ لوگ آکسیجن ہوا میں ریلیز کرتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ایک 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 سینسیو فائر ہونے کے لئے اور آرگانی پروکس بسی کلی یہ ان کو کنسیدر کرتے ہیں کہ ڈیریویٹیوز آف ہیڈروجین پروکس جو ہیڈروجین پروکس پروکس ایر ایک ترمینا لوجی میں تو یہ جو پروڈکٹ جو ہیڈروجن پروکس بسی ہیلی ہزار ہیل ہیل کی ریلیز ہیل ہم فو اس ل سپورٹ اندر جو چ搭 بوسی 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 ہونے کا لیے یہ رسپونسیبل ہو جاتے ہیں دوستوں اگر آپ یہاں پہ ہزارڈ لیپل پروپرلی دیکھیں گے تو یہاں پہ یلو کلر کا ہزارڈ لیپل دیا گیا ہے اور اور ہندی ہے جس کے اوپر فلیم دی گئے مطلب یہ ایک پروڈکٹ ہے جس میں فلیمی بیلیٹی اور اوکسیجن ریلیز کا پروپرٹی جس کے اندر ہے جنریٹ کرنے کا تو یہ آکسیڈائز اور پروکسائیڈز کے لیے ہے میکنک پروکسائیڈ جتنے بھی سبسنس اوپسیس یا مٹیریل ہے گائز وہ ہائیلی ہزارڈز کنسیڈر کیے جاتے ہیں بکوز کبھی بھی اورگینک پروکسائیڈ مٹیریل کے کانٹیک میں اگر کس کوئی بھی ٹائپ کا کمبسٹیبل مٹیریل آ جاتا ہے جیسے کی ووڈ ہے پیپر ہے کلوڈز ہے تو وہ وہاں پہ فائر ہونے کے میکسیمم چانس ہے بکوز اٹ سپورٹ کمبشن اسی لیے ان کو کبھی بھی کمبسٹیبل مٹیریل سے دور ہی رکھنا چاہیے سٹوریج اور ہینلنگ کے دوران اور دوستو جب ہم سٹوریج اور ہینلنگ کے بات کرتے ہیں تو یہ اوکسیڈائز اور پروکسائیڈ they are considered as highly incompatible chemical products with any other classification of the dangerous goods مطلب کسی بھی کلاس کے UN کلاس کے dangerous goods کے ساتھ یہ incompatible products ہوتے ہیں گائز سٹوریج کے ٹائم کے لیے پہلے دوستو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کلاس کے لیے وہ ہے کلاس نمبر 6 toxic substances اور infectious substances تو toxic مطلب جیسے ہم نے دیکھا کہ کلاس 2.3 ایک toxic gases ہے مطلب poisonous gases ہے toxin مطلب poison اور toxic substances جو ہے وہ solid بھی ہو سکتے ہیں liquid بھی ہو سکتے ہیں تو وہ category کے products is 6.1 category میں یا subdivision میں آتے ہیں جیسے کہ pesticides ہے fungicides, rodenticides جو کہ کسی بھی insects یا rodents کو kill کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ toxic substances 6.1 کے اندر آتے ہیں 6.2 جو ہے وہ ہے infectious substances infectious substances مطلب جیسے انفیکشن فہلتی ہے جیسے انفیکشن human beings میں ہوتے ہیں animals میں ہوتے ہیں right living beings میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ hazard level یہاں پہ پروپر لی دیکھیں گے تو 6.1 case میں جیسے ہم نے class 2.3 subdivision میں دیکھا کہ skull and bone تھی یہاں پہ بھی symbol وہی رہے گا toxic substances کے لیے but infectious substances کے لیے یہاں پہ ایک particular fan type کا آپ کو لوگو دیکھ رہا ہوگا اور جنرلی یہ جو لوگو ہے آپ کو کسی بھی hospital میں جہاں پہ biomedical waste رکھا جاتا ہے یا collect کیا جاتا ہے اس container کے اوپر یہ hazard level لگا ہوتا ہے دوستوں اور class 6.1 یا 6.2 any substance is highly hazardous to human health guys اگر exposure ہوتا ہے with minimal exposure level بھی یہ اپنے کو life threatening ہو سکتا ہے اگر اس کا exposure human beings کے ساتھ ہو جائے تو infectious substances بیسکلی اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی medical waste یا پھر bacteria viruses fungus جس سے infection فائلتا ہے تو یہ سارا ابھی recently ہم نے دیکھا کہ coronavirus which is a global pandemic جس کے لیے سے global pandemic آیا جو کی سارے ہی ورلڈ کو اپنے اپنے hazard سے impact کر گیا ہے تو اس ٹائپ کے جو بھی hazards ہوتا ہے وہ سارے infectious substances کے اندر آ رہے دوستوں next class جو ہے dangerous گولز کا وہ class 7 radioactive material guys اور یہاں پہ radioactive material کے لیے آپ یہاں پہ symbol میں دیکھ سکتا ہے ایک fan آپ کو دیکھا رہا ہوگا fan type of symbol which is been with yellow color اور نیچے کا white portion دکھایا گیا guys اور this is one of the most highly hazardous material of a dangerous goods category میں consider کیا جاتا because it associated with the radiation hazard radiation hazards is کے اندر ہوتے ہیں radioactive substances ہم ان substances کو کہتے ہیں guys اس کے اندر radio nucleoid ہوتا ہے radio nucleoids مطلب ایک atom ہے جس کا nucleus جو ہوتا ہے وہ unstable ہوتا ہے اور constantly radioactive decay ہونے کے لئے responsible ہوتا ہے تو radio nucleoid سے جو radiation نکلتا ہے which is highly hazardous and it can stays for long سے radio nucleoid یا radioactive poisonous burns یا alteration of your genes is type کے health hazards ہو سکتے دوستو اگر overexposure اس radiations کے ساتھ ہوا ہے تو اور دوستو considering the high risk of this radioactive material یا substances کی ہوتی ہے اسی لئے انکا پیکنگ material ہوتا ہے وہ اسی standard سے اسی specification سے بنا ہوتا ہے depend upon their activity of the radio nucleide اور یہاں پہ بہت سارے چیزیں جو radioactive substances ہے وہ کچھ beneficial use کے لئے بھی ہوتے جیسے کہ medical R&D projects کے لئے ہے medical treatments کے لئے ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے کچھ radioactive substances ہمارے smoke detectors کے انداز بھی use کیا جاتے ہے ان کے isotopes وغیرہ so next classification ہے dangerous goods کا class number 8 corrosive corrosive مطلب جس کے وجہ corrosion ہوتا ہے دوستو ایسا کوئی بھی substance یا material جس کے وجہ سے جو chemical reaction کے وجہ سے دوسرے material کو disintegrate کرتا ہے جو وہ contact میں آتا ہے جیسے کوئی acid ہے اگر کسی metal body کے اوپر گرتا ہے تو اس کو rust کر دیتا یا پھر corrosion وہا پہ ہوتی ہے اس type سے human health ہزار جو ہوئے ہوئے skin burns یا پھر severe burns اگر یہ product جو ہے chemical handles دہان رکھے دوستو جب آپ corrosive products handle کر رہے ہو تو اس وقت آپ پروپر پیپیز کا یوز کر رہے ہو اور اس کے ساتھ میں آپ آئی پروٹیکشن بھی یوز کر رہے ہو اور سبسٹنسز بہت کروزیو ایٹمز کے ساتھ ہوتے ہے دوستو تو یہ جو کروزیو ایٹمز ان کے ساتھ ہمارے پاس ہیلتھ ہزار کافی سارے اسوشییٹی دوستو تو کبھی بھی ہم سٹوریج ہینلنگ یا پھر کسی ایمرجنسی ریسپونس ٹیم کے اگر آپ میمبر ہو جہاں پہ آپ کیمیکل سپیل وغیرہ ہینڈل کرتے ہو تو سپیسیفک اگر کروزیو پروزیو 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 ملی پروزیو ملی تو آپ کیمیکل ریسٹنس اپرون اسی کے ساتھ میں کیمیکل ریسٹنس ہینڈ پروزیو یا شوز یہ پروپرلی یوز کرنا ہے تاکہ آپ پروزیو پروزیو اور ایمرجنس سکابا سیٹ ایسی بی ای انال یہ ساری چیزوں کا پروپر ارینجمنٹ ہونا کافی ضروری ہے اور ریکمینڈ ہے کہ ساری چیزوں سے ایکویپ ہی سٹوریج ایریا ہو دوستو نیکس کلاس نائن جو کلاس کلاس ہے اس ڈینجرس گوڈ کلاس میکیشن میں جس کلاس میں جو سپیسی فیڈ ہزار ایڈنٹی ہوا ہے اس کو چھوڑ کے جو بھی کچھ ادھر ہزار سکے اندر آ رہا ہے ایسے سبسٹنس یا پروڈکس یا آرٹیکل کو اس کٹیگری میں انکلوڈ کیا جاتا ہے گائز پروڈکس جیسے کی ٹرائی ایس ہوگیا ہزار سبسٹنس اس لیے کہا گیا گائز اگر کوئی کیمکل پروڈکس جو اس کٹیگری کا ہے اگر کسی ایمیجنس سی کے وجہ سے لیگ ہوتا ہے سپیل ہو جاتا ہے تو یہ کسی ٹائپ سے کسی انوارمنٹ کا ریسوسوس میں انٹر کر جاتا ہے تو وہاں پہ انوارمنٹل پولیوشن کر سکتا ہے دوستو اگر یہ پروڈک انوارمنٹ کے ایکسپوزر میں آیا کسی بھی لیوینگ سائیکل کا پارٹ بن گیا کہ اندر انٹر کر جاتا ہے تو وہاں کی لائف سائیکل کو دیسٹر کرے گا وہاں کے لائنڈ میں آ کر جاتا ہے لائنڈ کی پروڈکٹیویٹی کو کرے گا اگر کسی آکویٹک لائف میں گھج جاتا ہے تو وہاں کے آئن کو یہ کھیل کر دے گا تو پٹیکل لیٹ ڈیز ہزار ڈینوارمنٹ ایز ویل تو اسی طریقے سے دوستو ہمنے یہاں پہ کلاس 1 سے لے 9 تک انکل سارے ہی سب ڈیویجن cover اور یہ بہت ہی آسان ہے دوستو نائن کلاسز کو یاد رکھنا لگتا ہے کہ کافی لمبا ہے ان کے نام سیکوینشیل ہم بہت ہی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں ایک پویم آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہے دوستو ایکسپلو گیس فلے فلے آکس ٹورا کومی مطلب ہر ایک ورڈ کو میں نے یہاں پہ پک کیا ہے اس پویم کو اس طریقے سے یاد رکھے کہ ایکسپلو گیس فلا فلا آکس ٹورا کومی ڈسپلو stands for explosives gas stands for gaseous products فلا first floor stands for flammable liquid second floor stands for flammable solids aux oxidizers and peroxides to toxic and toxic and infectious substances ra radioactive substances co corrosive items and me miscellaneous dangerous goods so اتنا آسان ہے دوستو ایکسپلو گیس فلا فلا آکس ٹورا کومی اگر آپ 3-4 بار بھی repeat کر لیں گے تو آپ کو یہ easily یاد رہ جائے گا کہ how to remember this 9 UN classification of hazardous material in few minutes تو دوستو میں آشا کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اور کافی ساری awareness آپ کو dangerous goods کے بارے میں ہو گئی اس کے classifications کے بارے میں ہو گئی hazard identification کس طریق سے label identify کرنا ہے وہ آپ کو بتا چلا تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے لیے نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو regular updates ملتے رہے دوستو اور thank you very much for watching and keep watching guys thank you موسیقی